اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوٹیوب چینل فرینڈ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹکٹا کی اپلیکیشن نے ایک بہت بڑی اپڈیل لانچ کی ہے جس میں اگر آپ دوست ٹکٹا کی اپلیکیشن کو اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ نہیں کرتے پھر بھی آپ لوگ ٹکٹا کی اپلیکیشن سے آن لینر نہیں کر سکتے ہو جس حوالے سے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہم نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ آپ لوگ ٹکٹا کی اپلیکیشن سے کس طرح آن لینر نہیں کر سکتے ہو جس کے بعد کافی زیادہ دوستوں کے انسٹاگرام پہ میسیجز آیا کہ تیب بھائی ہمیں سمجھ نہیں آرہی جب ہم ٹکٹا پہ جا کے اپنے کسی دوست کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہاں پہ ریفرر کورڈ کہاں پہ لگانا ہے ہم نے انویٹیشن کورڈ کہاں پہ پھٹ کرنے اور کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ تیب بھائی ہم نے ٹکٹاک سے آن لینر ارننگ سٹارٹ کیا ہے لیکن ہماری ارننگ سٹیل زیرو ہے ہماری ارننگ کیوں نہیں انکریز ہو رہی تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ریفرل کورڈ کہاں پہ پھٹ کرنے ہیں اور آپ لوگوں کی آن لینر ارننگ انکریز کیوں نہیں ہو رہی لیکن ویڈیو کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے یوڈیوپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو کر لو سبسکرائب تاں کہ آپ لوگوں کو ٹکٹاک کے والے سے مزید اس طرح کے اپڈیٹ ملتی رہے تو فرنج جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائے ٹکٹاک کے اپلیکیشن سے ہر کوئی بندہ آن لینر ارننگ کرنا چاہتا ہے لیکن جب تک آپ لوگوں کا انویٹیشن کوڈ کوئی بندہ ایک سیم نہیں کرے گا آپ لوگوں کا ریفرل کوڈ کوئی بندہ یوڈیو نہیں کرے گا آپ لوگوں کو کبھی بھی آن لینر ارننگ نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے اگر آپ دوست ٹکٹا کی اپلیکیشن سے آن لین ارنی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈکسریپشن میں آپ لوگوں کو ایک لنک ملے گا آپ لوگوں نے اس لنک کے اوپر کلک کرنے ہیں اس لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کی جو ٹکٹا کی اپلیکیشن ہے وہ آن لین ارنی کے لیے ریڈی ہو جائے گی تو چلیں ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی ٹکٹا کے اپلیکیشن میں ریفرل کورڈ کہاں پہ پھٹ کرنا ہے اور اپنے دوست کو اپنا انیمیٹیشن کورڈ کس طرح سینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا ریفرل کورڈ ایکسیپٹ کر سکے سب سے پہلے اس ویڈیو کی ڈکسریپشن میں آپ لوگوں کو جو لنک ملے گا آپ لوگوں نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ ٹکٹا کے اوپر کلک کرنا ہے اور انیمیٹیشن کورڈ کو اکسیپٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹکٹا کو اوپن کرنا ہے جب آپ لوگ ٹکٹا کے اپلیکیشن کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹکٹا کے بوننکس کا اپشن نظر آئے رہا ہے آپ لوگ نے یہاں پہ ٹکٹا کے بونس والے اپشن کو اوپر کلک کرنا ہے بونس والے اپشن کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کا جو ٹکٹا کا ارننگ والا مڈیول ہے وہ آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگ میری ٹکٹا کی ایک دن کی ارننگ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ نیچے آجیں تو یہاں پہ آپ لوگ کی وہ فرینڈ لسٹ ہوگی جو آپ لوگ نے دوستوں کو سینڈ کیا ہے انہوں نے آپ کا ریفر لنک ایکسپٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کی وہ لسٹ ہوگی یہاں پہ ویو مور کے اوپر کلک کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگوں نے میرا ریفر لنک یوز کیا ہے اور وہ میرے ساتھ بائنڈ ہو چکے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کے آگے لکھا ہوئے ریفر لنک یعنی کہ ریفر لنک سے بھی یہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ریفر لنک کس طرح شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی آپ لوگ کا ریفر لنک یوز کریں اور آپ لوگ کے ساتھ بائنڈ ہو جائے اور آپ لوگ ایک دوست کو انوائیٹ کرنے پر چار سو چالیس روپے کما سکتے ہیں آپ لوگ یہ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا ہے گیٹ اپ فور فورٹی یعنی کہ آپ لوگ ان کو فور فورٹی ملیں گے جب آپ لوگ ایک دوست کو انوائیٹ کریں گے انوائیٹ کرنے کے لئے آپ لوگ انوائیٹ کے بٹن کو اوپر کلک کرنے ہیں یہاں سے ڈیفرینڈ قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کرنے ہیں جب آپ لوگ لنک دوسرے دوستوں کے شار شیئر کریں گے دوست آپ لوگ کے لنک کے اوپر کلک کریں گے لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پہ لکھا نظر آئے گا ڈاؤنلوڈ اینڈ جائن ٹک ٹاک اور نیچے آپ لوگ کا یہاں پہ انویٹیشن کورڈ ہوگا جو آپ لوگ کو نیچے نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ لوگ کا انویٹیشن کورڈ پہلے سے لکھا نظر آئے گا یہاں سے آپ لوگ انہیں ڈاؤنلوڈ اینڈ جائن ٹک ٹاک کے اوپر کلک کرنے ہیں جب آپ لوگ ڈاؤنلوڈ اینڈ جائن ٹک ٹاک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں سے آپ لوگ نے ایکسیپٹ والے بٹن کو اوپر کلک کرنے ہیں جب آپ لوگ ایکسیپٹ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی پروفائل اوپن ہو جائے گی اس طرح کی پروفائل اوپن ہونے کے بعد آپ لوگ نے اوپن ٹکٹا کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ لوگ اوپن ٹکٹا کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح جو ٹکٹا کی اپلیکیشن ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس طرح آپ لوگ نے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ جو آپ لوگ نے لنک شیئر کیا تھا وہ دوست آپ لوگ کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد کافی زیادہ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تیب بھئی جس نے پہلے سے ٹکٹاک کی جو اپلیکیشن انسٹال کی ہے اس نے ہمارا جو ریفرن لنک ہے وہ کہاں پہ یوز کرنا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دوست نے ہمارا جو ریفرن لنک کہاں پہ پٹ کرنا ہے تو اس سوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کا جو ریفرن لنک ہے جو آپ لوگ کے دوست نے پٹ کرنا ہے جس سے اس نے آپ لوگ کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے اگر اس نے پہلے ٹکٹاک کی اپلیکیشن انسٹال کی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ جو آپ لوگ کا انویٹیشن کورڈ ہے یہ آپ لوگوں نے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والا انویٹیشن کورڈ وہ اپنی ٹکٹاک کی پروفائل میں پٹ کریں گے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے اس کے لئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے انٹر دی انویٹیشن کوڈ اور یہاں پہ نیچے انویٹیشن کوڈ ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ والا انویٹیشن کوڈ ڈالنا ہے اور آپ لوگوں نے کنفرم کے بٹن کو پر کلک کر دینا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ابھی ٹک ٹاک نے یہ والی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی لانچ نہیں کی بہت جلد وہ یہ والی اپ ڈیٹ لانچ کر رہا ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹک ٹاک کا یہ والا پیج ملے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے انویٹیشن کوڈ ڈالنا ہے یہوں ہی یہ ٹک ٹاک کے اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے اپنے یوڈیوب چینل پہ میں ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ لوگوں کو اس سوالے سے مزید کو کیوری ہویا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لینا ہے ویڈیو اچھی لگنے کے سورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ٹک ٹاک کے اپ ڈیٹ کر کے لیے ہمارے یوڈیوب چینل کو سلسکرائب کر لیں